ناؤ جبانو قیامتن جدو نمازی آنگے اللہ فریشتے نو فرمائے گا ہو ایدی نماز دول کے دے مطابق نو سواب دین دیو ناؤ جبانو نو نیکیان دا سواب دین دیتا جاوے گا ہو جدو حاج دیواری آنگے اللہ فرمائے گا فریشتے دے حاج نو دول کے ایدے حاج دے پدا پر نو سواب دین دیا جائے انو سواب دین دیتا جائے گا ہو جدو سخیہ آنگے اللہ فرمایے گا نزی سخابت نو تول کے او دے برا پر سواب دیتا جائے ہر نیکی دا سواب فرشتے دین گے پر جاتو روزے دا اور دیواری آئے گی اللہ فرمایے گا فرشتے ہو میرے روزے دا اور دے میرے درمیان جو ہٹ جاؤ ای دا سواب ہی میں ہی دیمان گا فرشتی ارد کرن گیا اللہ سارے دا سواب سا دیتا روزے دا دا سواب توں کیوں دے میں گا اللہ فرمایے گا ساریاں نیتیاں تا سواب دول کے دیکھے میں کہہ دیتا پر روزے دار میں سواب یہ نہ دیتا ہے جنتی مکھ جانے بلدللہ رب العالمین و لیکبت للمتقیم صلاة والسلام علا قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابه اجمعین اما بعد فوض باللہ من سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی مخبرا وآمرا این اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہا الَّذین آمنوا سلوا علیہ وسلموا تسلیم قلنند بازمان بری سلاة والسلام علیکی یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سلاة والسلام علیکی یا سیدی یا شفیه المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت لِلعالمین اللہ رب العزت دی حمد وصلاة و بعد درود و سلام بارگاہی سیدی لبیہ محبوب کبریہ شافی روز جزا نبی کرم شفی معظم تاجداری بتحاصر بلے کائنات فخر موجودات باعثی تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مزدر کائنات وجہ کائنات جنب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و بارک و سلم ادباد عزیز القدر حادث مکرم اسلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ و برکاتہ برکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کریم نے احسان ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک دیا مقدس اور متحر گھڑیاں اپنی زندگی جبکنیاں نصیب فرمائیاں اس رب کائنات بشمار شکر اور احسان رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت نے پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کیے تو میری امت میں دعا اور خواہش کرے کہ یا اللہ سارا سالی رمضان شریف رجائے اللہ رب العزت دی رحمتہ رحمتہ برکتہ اور بخشیش اور دو زخدو ازادی دے پروانے لے کے اے ماہ مکرم اللہ رب العزت نے سانو عطا فرمائے گرامی قدر اس ماہ مکرم نو اس طرح کہلو کہ اے قرآن مجید دی سالگی رادہ ماہین آئیں اس ماہ مکرم اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقانے حمیدنو اپنے معبوب کریم علیہ السلام دے سینہ اقدس و تن نازل فرمایا رمضان المبارک دو متعلق قرآن مجید فرقانے حمید اندر رب تعالی نے نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن فرمایا اے رمضان المبارک دو مہینے جد وچ اسا قرآن نازل فرمایا اور قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا اننا انزلناه فی لیلت القدر فرمایا مثال دے طور پر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر فرمایا اندر نام کے پوری صورت قرآن نازل فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ذکر فرمایا تو صورہ ابراہیم نازل فرمایا اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام دا قصہ قرآن مجید ارشاد فرمایا چار مرتبہ اللہ کریم نے اپنے معبوب کریم علیہ السلام دا نام محمد اسم محمد قرآن مجید ارشاد فرمایا اور غیر امبیات اندر جس طرح کے حضرت مریم علیہ السلام دا ذکر اللہ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام دے صحابے کے بار دیاں اللہ نے عظمتہ بڑیاں بیان کی دیاں مگر قرآن مجید کیسے صحابی دا اللہ نے نام لے لیا ایک صحابی رسول نے جنہ دا نام لے کی اللہ نے قرآن سے ذکر فرمایا اوہ حضورت صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قَدَا زَيْدَ انہ دا نام لے کی اللہ نے قرآن ذکر فرمایا اس طرح کائنات دے اندر عظمت والیاں بڑیاں عورتانے مگر اللہ نے قرآن مجید چھونا عورتان دے نام نہیں لے ایک عورت ایسی یہ کہ جدہ اللہ نے قرآن چھونا نام لیا اوہ کون حضرت عیسی علیہ السلام دی امی حضرت مریم علیہ السلام فرمایا وَمَارِيَمَا بِنَتَ عِمْرَانَ اوہ عِمْرَان دی بیٹی حضرت مریم بطول علیہ السلام تو اسی طرح اللہ نے بارہ مہینے پیدا فرمائے مگر اللہ نے کسے مہینے دا قرآن چھونا نام نہیں لیا ایک کی مہینہ جدہ اللہ نے قرآن چھونا نام لے کی عظمت بیان فرمائی اور ارشاد فرمائے شہر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ الاقرآن تو ایک شہابی دا نام قرآن چھونا ایک عورت دا نام قرآن چھونا دے ایک مہینے دا نام قرآن چھونا اوہ مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ فرما شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اے رمضان دا مہینہ جد وچ قرآن آیا تو قرآن رمضان وچ آیا تے رمضان قرآن وچ آیا قرآن تے رمضان اپس اتنی نسبت ہے کہ رمضان وچ قرآن ہے تے قرآن وچ رمضان ہے تو اے قرآن مجید فرکان حمیدی سال گلی اے ماہ مکرم بھی گئے اے مہینہ کہ جس ماہ مکرم دے نبی کریم علیہ السلام جبریل نے پورا قرآن سنا دے اور جبریل نبی کریم علیہ السلام نے قرآن مکمل سنا دے نبی کریم جبریل نے قرآن مقجد مکمل سنا دے آخری حیاتِ تعبادِ آخری سال دے نبی کریم نے دو مرتبہ قرآن مجید جبریل نے سنایا تو اس تو علماء اور صحابہ نے اخذ گیتا کہ اے نبی پاک دی حیات دیتے یبادہ آخری سازے تو قرامی قدر حضرات اے رمضان المبارک دو ماہ مکرم سانو کچھ پیغام بھی دے بنایا او پیغام دو چار میں عرض کرنے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھ لیتے اللہ کو لکن نماز روزہ حج زکاة کلمہ تیبا اساڑھے تے فرض کیتے گئے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نو عربی نے اندر ساؤم کیا جانا ہے اور ساؤم دانمانی رک جانا مسلمان جد روزہ رکھتے ہیں تو رک جانا ہے اکھان تو بھی رک جانا ہے پین تو بھی رک جانا ہے گناہ تو بھی رک جانا ہے روزہ دمانہ ہی رک جانا انہی نظر تو لیر رحمان ساؤم ساؤم دانمان ہے رک جانا اللہ رب العزہ سار دی تو اچاند ہے کہ مسلمان جدو تو روزہ رکھتے ہیں صرف کھان پین تو نہ رک ہر گناہ تو رک جا جھوڑ تو بھی رک جا غیبت تو بھی جھوڑ رک جا ہر طرح دے سر تو لے کے تے پیرا دے ناخنا تک جتنی انسان گناہ کر سکتے ہیں اللہ فرما دا ہر گناہ تو رک جا یہ تا مطلب روزہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرما کچھ روزہ دار انجدے بھی ہون دنے کہ انہوں شام نسیوائے پکھ اور پیاس دے کچھ بھی نہیں ملتا کیوں نہ کیوں نہ روزہ دے اندر کھانا پینا تو چھوڑیا مگر باقی گناہ نہیں چھوڑے جنا دا روزہ ساڑے کل تقاضہ کر دئے روزہ دے آرہے سی کہ میرا دے تو ہاڑا اللہ دے نہ رابطہ کروا دے لیکھنا ہون جمعت المباق دے خطبے دا وقت دے توسی خطبہ سن رہی اور پھر نماز پڑھا گے پھر اثر دی نماز دا وقت آوے گا اثر تو لے کے مغرب تک دا وقت بڑا مشکل ہو جاندے کہ پیاس دے لبا دے اتے خوشکی آ جاندی انسان دی زبان خوشک ہو جاندی اور پوکھ دے نال عجیب تارہ دا پیٹ دے اندر ایک گرمی پیدا ہو جاندی اس ناظر کا وقت دے اندر توسی چھ سال دے بچے انو جڑا روزہ دار ہوئے کمرے چلے جو یا نبے سال دے بزرگ انو کمرے چلے جو تے تھنڈا پانی شربتا رکھ کے لذیذ کھانا رکھے ان کو وہ کھا لے وہ کھا لے گا نہیں جی میرا روزہ ہے ان کو وہ کوئی نہیں دیکھ رہا کھا لے گا چھ سال دا بچہ بھی کھا لے گا تے نبے سال دا بابا بھی کھا لے گا نانا کوئی نہیں ویخدہ میرا اللہ پہ ویخدہ ہے آج ایڈا سبق رمضان شریف دا مہینہ تے روزہ سانو پڑھا رہے نا کہ کوئی نہیں ویخدہ اللہ پہ ویخدہ ہے بس آئی سبق سانو سارا سال یاد رہنا چاہی دے کہ جی میں روزہ نہیں توڑ دے کہ اللہ پہ ویخدہ ہے گناہ کروں تو پہلے دنو خیال آجے کوئی نہیں ویخدہ میرا اللہ پہ ویخدہ ہے آئی رمضان شریف سانو سمجامل آجے قرآن مجید فرقان حوید اندر اللہ نے روزہ دا مقصد بھی یہ بیان فرمایا پڑھئیے قرآن جو سبان اللہ فرماؤ سارے اچھا بولو فور سبان اللہ کوئی زور نہیں لگایا تو سب آجے تے دوسرا روزہ ہے اپنا بیت نال دے دا بھی ہاتھ چکو تے اچھا جو بولو سبان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے ایسے نمزان شریف سے چھو عمرہ کر کے آو ہے ہون جڑا اچھا بولے اپنی امی تے ابون علی سال حاج کر کے حاجی بن جاوے ہون جڑا اچھا بولے آج رات سوئے تے خوابے چھو کملی والا آوے تو تیرا کی جاندہ جڑا اچھا بولے جاگ دے ہمیں مافلے چھو تے جمعے تے خطبے تے انہیں رسول عربی دی زیارت نصیب فرما ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہونکا میں تے رکھے دواز دے آیا اللہ نے جد روزے تا لوکے لباب روزے تا مقصد فے ہون فرمایا اللہ نے رجاء فرمایا اللہ نے رجاء فرمایا اللہ نے رجاء فرمایا تاکہ دوسری مطقی بان جاؤ تاکہ دوسری مرحید گار بن جاؤ اللہ نے رشاہ فرمایا تیرے حتاس بھی تقوی تیرے آخ تا بھی تقوی تیرے کناہ دا بھی تقوی تیرے پی documentation بھی تقوی اللہ فرم powiedział تلیکزم پیرا تک انسان تو مرتقی سے مرتقہ بن جائے عرض کی تھی آلج میں متقی بن جامان تیرے مرتقہ بن جامان اللہ نے رشاہ فرمائیا اِنَّ اللَّهَمَا الْمُتَّقِينَ پروردیگار نے پرمایا پتہ تو متقی بن جا پھر میں اللہ تیرے نا اللہ متقی بن جاتے میں تیرے پھر میں تیرے نا اللہ متقی دے نا لے اللہ پر حیدگارہ دے نا لے گرامی قدر حضرات روزہ سانو کی سکھا ون آیا تقوی سب تو پہلے تقوی تگل کر دی یہ تقوی کی چیزیں کسے جھاڑیاں والے رستے تو اتنی جگہ ہوئے کہ انسان مشکل نہ گزر سکے تو اپنے کپڑے بچا کے یعنی کوئی کنڈا انسان دے کپڑیاں نو پھاڑے بھی نہ کوئی جھاڑی انسان دے نہ چمٹے نہ اس جھاڑیاں والے رستے چو اپنا بچا کے گزر جانا انہوں تقوی کہن دے اس دنیا جھاڑی دار دے بچو گناوہ تو پچک پاک فاپ ہو کے نکل جانا انہوں متقی کہن دے انہوں پر ہیزگار کہن دے اللہ فرمادہ بندیا تو اونج اونج کری جا جو میں میں کہنا میں نے سچی دست ہے جب پڑے لکھے ابابتہ شریف فرماؤ انسان بے اختیار ہو کے انسان آجز بندہ ہو کے اوہ کوئے اور اوہ کرے جو رب کہن دے اللہ فرمادہ ہے تو آجز بے اختیارہ ہو کے اوہ کرنا ہے جو میں کہنا کہ میں اختیارہ والا ہو کے اوہ نہیں کر سکتا جو تُو کہنا ہے اللہ فرمادہ ہے جو تُو بے اختیارہ ہو کے میریاں مننی جانا ہے کہ میں اختیار والا ہو کے تیریاں مننی جامانگا بس فرق نہیں جو میں کہنا ہے اوہ تُو کری جاؤ پھر جو تُو اکھنے گا میں کری جاؤ آئے تقویٰ انہوں کے اندنے پرحیزگاری روزہ سانو اوہ تقویٰ سکھا منبازتے آئے اللہ فرمایا تاکہ تسی متقیب بن جاؤ تسی پرحیزگار بن جاؤ بنامی قدر حضرات اللہ دے قرآن نے سانو دس سے آکہ روزہ سانو آیا تقویٰ سکھا منبازتے اور اللہ نے نالی سانو تسلیبے دے دیتی فرمایا اے نہ سمجھی کہ میں تنہوں پکھر کھنا چاہنا میں تنہوں پیاسہ رکھنا چاہنا اللہ فرما دے سارا سال میری نعمتہ میرے حکم نال کھانوالیا میں بھی بیکھا ایک مہینے دا کچھ ویلا تم میرے حکم دے میری نعمتہ چھڑنا بھی ایک نہیں فائدہ مڑ تیرہ فائدہ پھر تیرا اللہ فرما دے سارا سال میری نعمتہ کھانوالیا تھوڑا جا دن دا عرصہ میرے حکم واسدے میری رضا واسدے میرے واسدے ساری نعمتہ کھانیاں پینیاں چھوڑ پھر ویکھی شامنو میں تنہوں او نعمتہ آتا کرانگا یعنیہ تو ساری زندگی بھی اپنیاں کھانا نہ ویکھی شامنو پھر تنہوں آتا کرانگا مگر تھوڑی دیر واسدے میرے حکم دے او میری نعمتہ چھوڑ کے دیکھ تاکہ میں فرشتیاں چھتے رہے تے ناز کران تے میں آنکھاں ویکھو جو کھاندہ میرے واسدے بینا تے چھوڑ دا بھی میرے واسدہ ہی ہے کیونکہ فرشتے تے کھاندے بھی نہیں پیندے بھی نہیں نہ اونا دی بیوی نہ اونا دے بچے نہ اللہ فرما دا وہ کھاندے پیندے انہوں نے حاجت ہی نہیں وہ ہاروے لے بس تصویہیں پڑھ دے اللہ دی یاد کر دے اللہ فرما دا جب تو بند ہے تم ہی کھانا چھوڑنا ہے پینہ چھوڑنا ہے بیوی ہون دے باوجود بیوی دے قریب نہیں جاندہ تے اللہ فرما دا تُو فرشتے والا رنگ بنا لے نہ نا تے میں فرشتے انہوں کہنا ایدھے باری کہندے سنا کہ اس بندے لکھتے انسان نو نہ بناویں اللہ فرما دا پھر میں فخر کر کے فرشتے انہوں کہنا بنایا تے میں اپنی مرضی نہ لے پر وہ ایک لپندہ ہو کے فرشتے والا رنگ چڑھا ہی بیٹھا انسان ہو کے فرشتے والا رنگ چڑھا کے بیٹھا میرے حکم تھے اس میں نے رب تیرے میرے تے بڑا راضی ہوں دا لعلکم تتکون اور نہ لی اللہ نے تسلی دی تھی فرمایا ایمان والے ہو میں صرف تو ہاڑے تو روزے نہیں فرض کی تھی فرمایا تو ہاڑے تو پہلے ہیں تب نہیں میں فرض کی تھی تاکہ تسلی نہ بھی کہ پچھلے لوگ بھی ساڑے تو آون والے پہلے لوگ بھی روزہ رکھ دے گئے گرامی قدر حضرات اللہ نے روزے دا ایک آبی منوں اور تحانوں وجہ تا فرمایے کہ اسی کیوں روزے فرض کی تھی تعلق باللہ ایمان بالغیب تے تیرا عقیدہ پختہ ہو جائے کہ کوئی نہیں بھی اخدا اللہ دینا یؤمنون بالغیب رابط نظر نہیں نا پر ایمان والا او اللہ تے ایمان لے کہ آوے کہ اللہ غیب نظر نہیں ہوتا مگر ہے آ روزہ پہ آدھا صدہ ہے کہ بندہ نہیں کھاندہ نہیں پیندہ کیوں وہ کہنے دا میرا اللہ پہ آبی اخدا ہے جوانو جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخہ او سدوی کوٹھڑی چلے کے گئی نا زلیخہ نے جڑے پہلے ساتھ کمری آدھے دروا دے بند کر کے تالے لگا ہوتی تے سدوی کوٹھڑی دے اندر زلیخہ یوسف علیہ السلام نو لے گئی اپنا دو پٹہ اتار کے انہیں اس طرح کر کے ساتھے آؤ اسے کمری دے اندر زلیخہ دا پوتے جی دے جا کے چہرے دے تو پٹہ گرے آؤ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نو لے گئے پرما زلیخہ اپنے پوتے دے چہرے دے تو پٹہ کیوں نہیں تائی این لگی میرا رب میں گناہ کرن لگیا میرا رب میں نو بے کھینا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جیت فروری آگئے فرما زلیخہ تیرا رب نہیں بے کھینا میرا رب یا بے کھینا میرا رب نہیں بے کھینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ گرامی قدر حضرات رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و یوسف علیہ السلام نے فرما کوئی نہیں بے کھینا تیرا رب نہیں بے کھنا پر میرا رب بے کھنا آئے اَسَاًahu روزہ سکھامانؑ آیا کوئی نہیں بے کھنا اللہ بے کھنا امام با غیب روزے دی دوسری وجہ …? کوئی نہ بے کھان اللہ پہ بے کھ کھو ٹرپ ہے جب maneira پر جب دوہ Me جب دوہ انسان حج کر دہا کوئی نہ بے کھائے حاجی تے مےholی نا جب دوہ انسان ٹاگہ تےal دے دا کھوم اسسان متح Tallبائم تو دیکھتی اوہ تو بے کر رہا نہیں انسان جدہوں وضو کر دیتے انہوں سارا زمانہ دیکھتے فلان بندہ وضو کر رہے ہیں مگر جدہ روزہ رکھ دینا یا روزہ دار نو پتہتے یا اللہ نو پتہتے درمیان جب کسے نو نہیں پتہ کہ دار روزہ ہے یا نہیں ساری عبادتہ انسان کرے کوئی نہ کوئی ضرور بے کر دیتے جدہ روزہ دی باری آئیتے اللہ نے فرمایا اللہ فرماتا روزہ میرے واسدے سورج دی لوگا پوجا کیتی پر سورج واسدے کسے 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 روزہ نہیں رکھے چاند دی لوگا پرستش کیتی پر چاند باسدے کسے روزہ نہیں رکھے لوگا نے درختہ دی پوجا کیتی پر درختہ واسدے کسے روزہ نہیں رکھے لوگا نے آگا دی پرستش کیتی پر آگا باسدے کسے روزہ نہیں رکھے لوگا نے پتھران دی پوجا کیتی پر پتھر آماز تکتی سے روزہ نہیں رکھیا ایک ہی عبادت ہے جو صرف اللہ آماز تکیتی جاندی ہے اللہ فرمادہ اللہ فرمادہ روزہ میرے باز تک مین آشک و معشوق رمزیست کرامن قاتبیرا ہم خبر نیست صوفیاء فرمادہ نے آشک سے معشوق اکھیاں اکھیاں چی جیڑیاں گلہ کر لہندے میں انہاں گلہ دا موڑے تے بیٹھے فرشتے انہوں میں پتہ نہیں لگتا اشک دی رمزے نا اشک دی رمزے کے مین آشک و معشوق رمزیست کرامن قاتبیرا ہم خبر نیست انہی روزہ او عبادت ہے جو دی آشک تے معشوق تے درمیان ہے یا اللہ جاندہ ہے یا بندہ جاندہ ہے اللہ فرمادہ روزہ میرے تے تیرے راہ درمیان راز ہے یہ میرے تے تیرے درمیان راز ہے تمہیں آج کسی انسانوں نے کہ فلا بندے تے روزہ ہے کہ نہیں یہ اللہ تے بندے تے درمیانے کے ایسی چپ عبادت ہے جنہوں راہ پہ جاندہ ہے کہ اللہ فرمادہ جدو ہے بھی میرے واسدے کہ اللہ فرمادہ ادھا عجر بھی میں ہی دے وانگا ناو جاندہ قیامتن جدو نمازی ہے انگی اللہ فریسے نم فرمائے گا یہ دے نماز دول کے دے مطابق نو سواب دیں دے ہو ناو جاندہ انہوں نے کیا دا سواب دے دیتا جاوے گا جدو حاج دیواری آوے گی اللہ فرمادہ کہ فریسے دے حاج نو دول کے یہ دے حاج دے پدا پر انو سواب دیں دیا جائے انو سواب دے دیتا جائے گا جدو سخیہ انگی اللہ فرمادہ کہ نو سخیہ بھدن تول کے ادھے برا پر سواب دیتا جائے ہر نیکی دا سواب فرشتے دیں گے پر جدو روزے دا اور دیواری آئے گی اللہ فرمادہ کہ فرشتے ہو میرے روزے دا اور دے میرے درمیان جو ہٹ جاؤ یہ دا سواب ہی میں ہی دے وانگا فرشتے ارد کرن گیا اللہ سارے انہیں دا سواب سا دیتا روزے دا انہیں دا سواب توں کے ادھے میں گا اللہ فرمادہ سارے انہیں دے سواب دول کے دے کے میں کہ دیتا پر روزے دار میں سواب یہ نہ دیتا ہے جنتی مکھ جانے نماز پڑھو تے سوابے روزہ رکھو تے سوابے حاج کرو تے سوابے زکاة دیو تے سوابے ہر عبادت کرو تے سوابے ایک ہی روزہ رکھے سو جا پیریاں نکھیاں رکھتے جا رہی ہیں ستا بھی عبادت گزارے روزہ روزہ دار ستا بھی ہوئے تے عبادت گزارے اوہ ستا ہوں دا تے فرشت ہو دیا نکھیاں نکھ دے ہوں دے کیا بات ہے کیا روزہ دی فضیلت میری ملت دے نو جوانو بعض لوگاں دے ذین چھے ایک خیال آجان دے کہ آسی صاحب میں روزہ رکھ لیا تے کہ درے بیماری نہ ہو جا ماں کمزوری نہ ہو جا ماں کہیاں بھی لیاں دے میری خراب ہو گئے پہلے انہوں نے کچھ روزہ نہیں رکھا کہاں دے میں نو حکیم نے دوائی دی تھی میں میری دے دی دوائی کھا رہا ہے لہٰذا انہیں آکھا تو روزہ نہیں رکھنا سورہ سال ہٹے کٹے ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہوں دے جو ہی روزہ دا مہینہ ہونا ہے نالی کہاں نا جی میرا میری دا خراب ہے میں حکیم کل دوائی کھا رہا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدوائی العظم فرمایا بہترین دوائی بکھا رہنا بکھا رہنا بہترین دوائی آج نے کہاں دے میں نے دوائی بھی اثر نہیں کر دی اور روزہ رکھنا شروع کر دی بغیر دوائی دے ٹھیک ہو جاؤ گے بہترین میدے دا علاج کرنا ہے تے او دا علاج روزہ میں پچھلے جمعہ تول مبارک نظیمنا نرض کیتا ایک نصرانی حکیم عیسائی حکیم مدینہ تیبہ کسے بادشاہ نے بھیجیا انہیں اکھا پیسے تے میں دے مانگا جا مدینہ تیبہ جا کے نا تے ویل فیر سوسائٹی دیتا حد جا کے تے تم مدینہ تے بیمارہ دا علاج کر اوہ حکیم آگیا مدینہ انہیں دکان کھول لی ایک مہینہ گزرے آ دو مہینے گزرے تین مہینے گزرے کوئی مریض آیا ہی نہیں اوہ مریض ایک دن ٹوڑے ٹوڑے نا اوہ حکیم نبی پاک کو لائیا تے کہنے لگا اے اللہ رسول اے مدینے میں انہوں تین مہینے ہوگے دکان کھول لیا تے کوئی مریض نہیں آیا یہ بیمار نہیں ہوتے حضور نے فرمایا یہ بیمار نہیں ہوتے انہیں ہاں کہا جی کیڑی دوائی کھان دینے بیمار نہیں ہوں دے میرے نبی نے فرمایا یہ دو کم کر دینے انہیں پوچھا جی کیڑے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک پوکھ چمک نہ جائے خوب پوکھ نہ لگ جائے اتنی دیر تک کھانا شروع نہیں کر دے اور آجے پوکھ باقی ہوندی ہے کھانے تو ہاتھ ہاتھ آ لے دی انہیں اپنا بیگ پکڑی تکٹوٹ پہ کہنے لگا پھر انہیں بیمار نہیں ہونے انہیں بیمار نہیں ہونے یعنی کہ انسان کھا کے بیمار ہوندہ پکھا رہا کے بیمار نہیں ہوندہ زیادہ لوگ زیادہ کھا کے بیمار ہونے راب کشن پکھا رہا کے بیمار نہیں کر دا اور خیر رازقینے اور مقدر درز کو ضرور عطا کر دے تو جڑا سمجھ دے میں بڑا بیماروں اور روزہ رکھنا شروع کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاوے گا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم دے بیٹے دی کمر نو صدہ رکھا نواز دے کمر نو صدہ رکھا نواز دے میرے نبی نے فرمایا دو چار لکمیں کافی ہوندے یہ ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کے کھاوے دے پھر انسان ٹھیک روے گا پھر اتاکت بھر روے گا حضور نے فرمایا کہ آدم دے پتر دی کمر نو صدہ رکھا نواز دے چند لکمیں کافی ہوندے اسی جب تک فیٹ بھر کے نہ کھا لیے ساڑی تسلی نہیں ہوں دی گرامی قدر حضرات زیادہ بیماریاں دا باعث بھی زیادہ کھانا بند ہے تو دوا بھی یہ روزہ شفا بھی روزہ ہے انسانان پورے سال دے بعد ایک مہینہ انسان دے تطہیر جسمانی کا نواز دے انسان دے جسمی جو گندے مواد نکالا نواز دے اللہ نے روزہ انسان تے فرض کر دیتا تاکہ تیرے جسم دی تطہیر ہو جائے ایک بار پھر تیرا پاک جسم ہو جائے روزہ انسان دی جسم جو گندے مواد نکال دے گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سومو تصیحو فرمایا روزہ رکھو صحت پاؤ اس رسول دا پرمانے جنہی زبان چراب بول دا ہے میرے نبی نے فرما سومو تصیحو فرمایا روزہ رکھو اور صحت پاؤ پتہ چلے آکے روزہ رکھ کے بندہ بیمار نہیں ہوں دا روزہ رکھ کے بندہ ٹھیک ہو جانا ہے تو لہٰذا جنہ دے مرد خرابنے کوشش کرو روزہ رکھنا شروع کر دیو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے روزہ سانو کا دیواز دے اللہ نے عطا فرمایا میرام یہ قدر حضرار جدو انسان دے پیٹے چا پوکھ لگ دینا پھر انو پتہ لگ دائے کہ او جڑا گریب تے ہمسایہ میرا جنہیں اج تین دن گزرنے جنہیں کر سلدہ نہیں جلے آرے او دے بچہ انو جدو پوکھ لگ دی ہوگی تو انو کی محسوس ہوگا ہوگا انسان نو بیماری دے بچہ صحیح دی قدر ہوں دی جا کسے مسافر نو پوچھ پردیس کی ہوں دی کسے پردیس ہی نو پوچھ گھر دی قدر کی ہوں دی جاؤ حسابتال کسے مریض نو پوچھ جنو ڈاکٹران جواب دیتے تھے انو پوچھ صحیح دی قدر کی ہوں دی جا کسے دکھی نو پوچھ سکھ کی ہوں دی جا کسے پوکھے نو پوچھ امیری کی ہوں دی آ جنو روزہ ایمینو تے تنو اسی خامن آباس تے آیا ہے کہ جنو تو پوکھا رہا ہوئے گا نا صبح تو شام تک تے شام نو جنو تیرے پوکھ دی نال تیرے پیٹ چے ایک کرمی پیدا ہوئے گی تے اگ لگے گی نا پھر تے نو پتا لگے گا کہ جنو مسکین نے دو دن تو کھانا نہیں کھا دا جنو غریب تے یتیم نے کئی دن تو کھانا نہیں کھا دا او دے پیٹ چے شام نو کی بنا دا ہوئے گا تے نو پھر پتا لگے گا جنو مزدور دی تے ہاری نانا لگے مجھے تو خالی ہاتھ و مزدور گھار آوے تے بچہ نو پکھا ہوئے کہ اس مزدور تے کی بیٹھ دی اچھا دن قبر میں خبار تے پڑے آکے انسان نے اپنے پوکھ دی واجہ تو بچہ نو بھی زیر دیتا تابیبی نو زیر دیتا تے خود بھی زیر کھا کے بڑے گا کیونکہ او دے کل اپنی اولاد پکھی نہیں بکھی گئی انہیں موت کو ترجیح دے لی روزہ اس آواز تے آیا کہ میں نو تو ہنو اونا غریبا دا احساس دلا سکے جدو مصرش کہت پیاتے لوگا نو کھانو ایک لکمہ نہیں مردہ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے دسترخان سجایا گیا آپ نے دو لکمے کھا کے تھے ہاتھوں اٹھا لیا ہنو ملدہ نہیں تو ہنو ملدہ تے تسی کھان دے نہیں آپ نے فرمایا میں پیٹ بار کے کدھرے کھانا کھالیا تے میں نو غریبا دا کدھرے خیال نہ پھول جا فرمایا میں نو کدھرے ہونا غریبا دا خیال نہ پھول جا جنہ نو کچھ نہیں ملے جا ارودہ سانو سی کھانا نواز تے آ رہا گرامی قدر حضرات حضرت بشر حافی سردیا دیا خرات اندر آپ نے اپنی کمیس مبارک کو تاری تے کھنڈی نہ لٹکا کے نہ بغیر کمیس پہنے بغیر کمبل لیا آپ لیٹ گئے غلامہ نے ارض کی تھی حضور وجہ کیے آپ نے ارشاد فرما سردی بڑھی ہے آج او غریب تھے مسکین جدہ کل کمبل تھے کپڑے کوئی نہیں نہ احساس کرنا چاہنا کیوں دی رات کی میں گزر دی ہو گئی یہ روزہ سانو احساس دیلاوان آئی ہے تو لہذا صرف روزہ نہیں رکھنا غریبان دا خیال بھی کرنا ہے تو کسے پکھے پیٹ دا خیال بھی کرنا ہے اس روزہ دی مہینے رمضان نبارک دی ماہ مکرم دندر سخی بن جاؤ اللہ نو سخی بن دا بڑا پسان دے جدو سخی بن کے انسان رب نو بکھان دا ہے نا اللہ فرما دا ہے میں تھی آپ بڑا بڑا سخی ہیں تو منو سخی بن کے بکھان دے چالا پھر میں تیریاں موجہ لگا دینا لہذا آپ نے یہاں گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا میں تیرنو روزہ اس باستے جتنے تو متقی بن جائے تقوی منزل میں تھی تسا لہور جانا ہوگئے تھی اسی گھڑی ویچ بیٹھے رہیے تھی لہور جامر واسطے گجران والے جا کے پھر واپس آ جائیے دس کے جا کے پھر واپس آ جائیے لہور نہ جائیے مثال دیکھے ارض کرنا انسان نے چھاتا تھی جانا ہے تھی جانا سیڑھی تھی ذریعے تھی جانا چھاتا تھی منزل چھاتے تھی بیٹھا سیڑھی تھی روے لوگ کہنے کے پاگلے اے بے وکو چھاتا تھی جانا سیڑھی تھی بیٹھا رہے آپ تقوی منزل نماز روزہ حج زکاة عمال سالحہ اے ساریاں سیڑھی ہیں تو کوشش کریں آج کل سیدہ کائناتی بارگاہ اکدس دے اندر ضرور حاضری پیش کریں آجے تین رمضان شریف حضور سیدہ زارہ پاک دا وسال پاک دا دینے ختم شریف دا اعتمام کرو قرآن مجید دی تلاوت کرو کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کر کے اُدھا ثواب شہزادی کونین رسول اللہ دی شہزادی دی بارگاہ چھ ضرور پیش کرو حسنین کریمین دی امی جان دی بارگاہ چھ پیش کرو اور اُنہ دا وسیلہ پاکے نبی پاک دی بارگاہ چھ ارزا کرو تھی اللہ دی بارگاہ چھ دوامہ کرو یقین کرے آجے یہ دی دعا نہیں نا قبول ہو دی وہ سیدہ زارہ پاک دا وسیلہ پاکے دعا کرے اللہ ضرور قبول فرما لے دے یہ صوفیات بزرگانے اکی بزرگانے دین جساڑے اسلاف دا طریقہ اور رسول اللہ نو مناوا نواز دے نبی پاک دی بیٹی سیدہ زارہ پاک دا وسیلہ ڈال دینے نائے نائے جا پڑیا کرنا وہاں دل مصطفیٰ تا چین تے قرار فاتحہ دل مصطفیٰ تا چین تے قرار فاتحہ دل مصطفیٰ تا چین تے قرار فاتحہ مولا علید گھردہ سیدھار فاتحہ اور زہرہ جگہ بھی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور کہ زہرہ جگہ بھی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور سیدھار فاتحہ انہوں کھڑا تظیم یا کہ پیار فاتحہ اللہ نے رجا فرمایاں اللہ 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 سیدھار فاتحہ اللہ سیدھار فاتحہ اللہ 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 سیدھار فاتحہ مہدی مہدی اللہ اللہ سیدھار فاتحہ اللہ 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 سیدھار فاتحہ اے مختار فاطمہ اے مختار قلدی بیٹی ہے مختار فاطمہ نو جبانو یہ نبی دی شہزادی ہے ساڑے سے آل کھوڑ دا کلدر لاہور دا درویش نو سفر پاکستان علامہ اکبار نے پروایا اے نبی دی بیٹی جا راؤ جنیا تیری انشانہ نے جے شریعتیاں بیڑیاں میرے پیران چھنائیں دیاں لوگ کی قابضہ تواف کر دینے میں تیری قبردہ تواف کریا کرنا اکبار سارے اچھا جب بلو یا سبحان اللہ زندہ زندہ سیدہ زارہ پاک دا بچپن میں تو انہوں دسا کہ میں کیوں ہوں اکھا کہ سیدہ زارہ پاک دی بارگچ کچھ پیش کریا نبی کریم علیہ السلام نے اجے اعلان نبوت کی تا نا تے ایک دن ابو جال لے نا سیدہ زارہ پاک نو بکھیا بچپن ترلانتی نے سیدہ زارہ پاک دے چہرہ انور تے تھپڑ مارے تھپڑ مارے بیٹیاں والے بیٹھے ہو بیٹیاں در دکھتے نہیں بیٹی آ کے رون دی اپنے بابا دی گود اچھ بیٹھ گی نبی پاک نے بکھیا کہ ظاہرہ رو رہی سرکار کو انہوں بیٹی تا نہیں نہ رون دی بکھی جاندی نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ لگا کے فرما بیٹی کیوں رو رہی ارض کی تھی بابا جب انہوں ابو جال نے تھپڑ مارے نبی کریم علیہ السلام اس سے بہلے بیٹی دا مت تھا چونکے فرما بیٹی انہوں کہا کہ ابو جال نے مارے سیدہ زارہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ اٹھیاں ابو سفیان دے گھر آئی اس پہلے ابو سفیان نے اجھے کلمہ نہیں پڑیا نہ ہو جب انہوں آ کے سیدہ زارہ پاک نے بس اتنا فرمایا کہ بیخلوں میں ابو جال نے مارے اور بعد کتابات میں پڑھیا کہ نبی پاک بیٹی نے خود لے کہ ابو سفیان کھل گئے حضرت ابو سفیان میرے آقا نے فرمایا دشمنی اپنی جگہ خاندانی معاملات اپنی جگہ تو میرا کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ پرشتے داری تھی ہے نا میرے نبی نے فرمایا میں انہوں پتھر مار دے میں نہیں کچھ کہن دا وہ میری راج کنڈے بھی چھان دے میں کچھ نہیں کہن دا پر میرے کل بیٹی دا دکھ نہیں وکھا جانا ابو جال نے آج میری بیٹی ظاہرہ نتھا پڑ مارے نا جبانو سارا کچھ اپنی جگہ خاندانی دشمنی اس ویلے اپنی جگہ سن اور ابو سفیان تو اس ویلے پرداشت نہ آیا سیدہ زارہ پاک انہوں انگلی نہ لگایا کہ جا کے ابو جال دے گھر دروازہ کھڑکایا ابو جال باہر آیا کہ آپ انہوں ڈانڈ کے چودری سن ابو سفیان کوریش دے سردار سن بول کے فرما لگے کہ انہوں حیات شرم نہیں چودری بنیا بیٹھا ہے کہ تیہاں تے ہاتھ اٹھانا ہے چنگا ڈانٹ کے نا چیتا رہا کہ سیدہ زارہ پاک نے اٹھا کہ فرما دے نے فاطمہ بیٹی مارے دے چہرے تھے تھپڑ تھپڑ مارے دے چہرے تھے سیدہ زارہ پاک دی تربیہ تو مصطفیٰ نے کی تھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اس ویلے جی کلمہ نہیں پڑیا پر ہاتھ پکڑ کے نا سیدہ فاطمہ تو زارہ دا زور دا تھپڑ مارے ابو جال دے چہرے تھے سیدہ زارہ پاک ہس دیں گے مسکران دیں گے آکے نا کہ اپنے بابا جان دی گو دے چھو بیٹھے دی کولیں دے والی نے بیٹی نا جدو مسکران دیا گیا پرمایا بیٹی ہون راضی ہے ارد کی تھی بابا میں راضی ہوں نوجبان ہو سویلے میرے نبی نے ہاتھ ید اللہ والے اٹھا لے نبی کریم نے آسما انبالوے کے ارد کی تھی ارد کی تھی اللہ احمقا دنزہالی ابی سفیان میرے نبی نے ارد کی تھی یا اللہ award ابو سفیانشن پلینہ نوجبان ہو میرے نبی مکہ چھوڑ کے مدینے آئے ابو سفیانشن پلین دس سال میرے نبی نے مدینے گزارے ابو سفیانشن پلین اسی بیٹی حضرت دیوں میں حبیبہ میرے نبیدی پیوی بن گئی اس ویلے پیو سفیہوں نے کلمہ نہیں پڑھے آؤ پر جدو میرے نبی نے مکہ فتح کی تا اس ویلے ابو سفیہوں نے جدو کملی والدیاں شانہ میں کھیا ابو سفیہوں نے اس ویلے نبید قدماج رکھ سر رکھے آؤ اس ویلے کلمہ پڑھے آؤں تیسا بھی ارسول بن گئی حضرت عبداللہ بلنا پاس فرما دے نے جدو ابو سفیہوں نے کلمہ پڑھے آؤ مینو نبیدی او دعا یاد آگئی مینو اس ویلے پتہ لگیاں فاتیمانال پیار کریے نہ رب بول دے نہ کملی والا پیارنال پیار کریے پیارنال 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 مینو نبیدی بیٹی نہ پیار کرے جڑا کرے نبیدی بیٹی نہ پیار کرے میرا نبی ویخنو ایمان دیا دولتا نصیب فرما دے اینجے میرا نبیدی نہ پیار کردہ جڑا رسول اللہ دی بیٹی نہ پیار کرے جڑا کرے دشمنی دیکھتے ہیں میرے نبی نماز پاڑے سجدے چگہے تھے قابد کریب تھے او ابو جال ابو لہب اتبا شہبہ سارے اخنص بن شریق امیہ بن خلبرگے کافر بڑے بڑے چودری بیٹھے نبی پاک سجدے چگہے نا ابو جال بڑا شرارتی انسان سی کہنے لگا محمد سجدے چگہے نے تے ایڈی جلدی سجدے چینے سیرتے نہیں چکنا تے کوئی شرارت کر گئے ایک نوجوان کافر کہنے لگا او جنوران دی اونٹ دی اجری پہئیے او چک کے لیا یہ سارے نے جا کے اتنے مان دی اجری اونٹ دی اٹھائی تے لیا کے میرے نبی تے رکھ دیتی سرکار سجدے چینے کئی مان دی اجری لیا کے اونٹ دی میرے نبی تے رکھ دیتی سرکار کن سجدے چینے سارے حاصرے تے کسے جا کے نہ تے دروازہ کھڑکایا تے سیدہ دارہ پاک رو جا کے آکھیا تیرے ابو سجدے چینے سارے کافرہ رل کے اونٹ دی اجری ہونا تے رکھ دیتی سیدہ دار دی آئیے بچ پہ نہ لے اونٹ دی اجری ہٹان دیا تے نہ لے رون دیا تے یہاں نو پچھو پیماں دے غم کی ہو دیتی پیماں نو پچھو تیان دے غم کی ہو اللہ تعالیٰ کسے نو اولاد دا غم نہ دے سیدہ زہرہ پاک نے رون دیاں رون دیاں ایس طرح کر کے اجری ہٹائی تے نبی پاک نے اس ویلے پھر سجدے چھو سیروک اٹھایا اس ویلے قابِ بلوے کے نا سیدہ زہرہ پاک نے ارض کیتی یا اللہ اینہ نو پھلینا اجنا میرے بابا نو دکھ دیتا ہے اینہ نو پھلینا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دے رب قابا دی قسمیں اجنا نو بدوان محمد دی بیٹی دی فاطمہ نے دیتی سی نا میدانے بدر چونہ سات کافرہ کتے دی طرح گسیٹ کے تے بدر دکوں میں جو سوٹ دی ہم اپنیاں اکھا نلوے کے آسے اتنی بری موت و سات کافرہ مرے جنہ نو سیدہ زہرہ پاک نے شکایت اللہ دی بارکت کیتی سی کہ یا اللہ اینہ نو پھلینا پتا چلے آج اجڑا نبی دی بیٹینا پیار کرے نا رب بھولدہ نا رسول اللہ دا پیار بھولدے تجڑا ادھنا بغض رکھے رسول اللہ دی بیٹینا تو یقین کرے آجے او بھی نہیں بھولے آجادہ کائناچ زلیلوں کے مردتے قیامت انہوں دوزخ دا عذاب دوزخ دی حق دی صدا ہوئے گی اس واسے میں عرض کیتا ہے رسول اللہ دا قرب پانا ہوئے نا تو یاد رکھے ہو ایک کی ذات ہے اسیدہ زہرہ پاک دی داتے پاک اے اور اسٹا جڑا نبی تک جاندہ تے نبی اور اسٹا جڑا خدا تک جاندہ تو اپنے گھرہ میں جا کل سیدہ زہرہ پاک دی بارگج کچھ نہ کچھ ارمگانے نیاز ضرور پیش کرے آجے